موسیقی آج جب مومت تیج بارش کے چلتے سوپرسید دھرمستل ہر کی پوڑی کو جانے والا راستہ شتیگرست ہو گیا اور ہر آنے جانے والے شردالوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے دور دور سے آئے شردالوں نے پرشاست سے اپیل کی ہے کہ ہر کی پوڑی کے راستے کو جلد سے جلد ساب کروایا جائے تاکہ کسی بھی شردالوں کو مندر میں ماتا دیکھنے میں کوئی دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر دیش ویدیش سے شردالوں مندر میں ماتا دیکھنے آتے ہیں یہ جمہوبہ کشمیر کا بہت اپرسید مندر ہے اس مندر کو ہر کی پوڑی کہا جاتا ہے یہ مندر سورے پوتری ندی کے پاس ستیت ہے آپ کا نام سمیت کمار سمیت جی ہر کی پوڑی ماتا دیکھنے آئے ہیں راستہ بند ہے کیا کہیں گے راستہ بند ہے وہی راستہ میں سرائیڈنگ ہو گیا ہے تھوڑا سا پروبلم ہوا آنے میں تو بہت دور سے گھوم کے آنا پڑا اگر یہ راستہ ٹھیک رہا تھا تو ہم دس منٹ میں آ جاتے ہیں لیکن ہم کوئی گھنٹہ گھوم کے آنا پڑا اس کی چلتے ہیں کوئی پروبلم ہوا اور یہی درسن تو ہو گیا اچھا سے لیکن وہی راستہ کا تھوڑا پروبلم ہے جتنا جلی ٹھیک ہو جائے اچھا ہے کیوں کہ بہت سب پسا ہوا ہے پیچھے طرف کہاں سے شردالو آتے ہیں کہاں کہاں سے ہم میں تو اس سے جھارگن شاہی آؤں یہاں تو پڑا انڈیا سے لگ رہا ہے آ رہے ہیں سب لوگ بہت سا جازہ بھیڑے کیا کہیں گے آپ پرشاہ سن کو پرشاہ سن سے یہی کہیں گے کہ جتنے جلدی ہو سکے سبائی کرائے اور کیا راکے سمار ویجی راجستان سے ہم لوگ آئے ہیں ہرکی پوڑی کو دیکھنا ہے تو یہاں کو کہاں رسطہ بہت خراب سا ہے تو اس پرشاہ سن کو چیز رسطہ ایک دل صحیح ہو جائے کیونکہ یہاں آنے میں گاڑی والوں کو ان کو بہت زیادہ دکھت آتی ہے ابھی ہم لوگوں کو انہوں نے پیدل اتار کے ہم نے رسطہ پار کے آنے میں رسطہ پار کے اس کے بعد ہی چیچے سے نکلنے کے بعد دو تین جیسے ہوا ہے رسطہ بہت زیادہ خراب ہے تو فیملیو اگر آنے میں پھوڑا رسکی رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت دور دور سے سردالو آتے ہیں تو مطلب پرشاہ سن کو چاہیے کہ رسطہ ایک دل صحیح ہو جان صحیح کروا دے اس کو مندی میں میری دکان ہے تو جہاں پہ گاڑی بہت کم آ رہی ہے تو جب سے جے راستہ بند ہو گیا ہے بارش کی بجا سے سارا ملبا پہاڑی کا نیچے آ گیا روڑ کے اوپر تو راستہ بند ہونے کے کارن ٹورسٹ کو بہت دکت ہو رہی ہے اور گاڑی بہت کم آ رہی ہے جہاں پہ گاڑی والوں کو مشکل ہو رہی ہے گاڑی لانے میں کیونکہ روڑ ایک سیڈ پہ ندی ہے تو وہ بہاں پہ گرنے کا خطرہ ہے تو ہماری پرشاہ سن سے یہ انرود ہے کہ راستہ کو تھوڑا ساف کروایا جائے جس سے جاترو تھوڑا جادہ آئے جہاں پہ جہاں پہ پورے انڈیا کے لوگ آتے ہیں جیسے جاترو جگہ جگہ سے آتے ہیں درشن کے لیے ان کو جہاں پہ دکت ہو رہی آنے میں تو راستہ کو تھوڑا ساف کروایا جائے آہ آگی ہے کہ کوری آئے تو راستہ بہت کھراب ہے پانی بھرایا جگہ جگہ پانی بھرایا ہے کیچر ہو رہا ہے گندگی ہو رہی ہے پتر ہے روڑ بہت سنگل ہے راستہ جانے آنے کے بہت دکت ہوتی ہے آگی پچھے پر راستہ چاہتے ہیں لوگ بھاک ملدی پی آرے ہیں پر کیا کریں مجھے لکھوں کو دکھت ہوتی ہے بہت جدہ ہے اس کی تھوڑا پرسکت کو چاہیئے کہ سکتار کینا چاہیئے تھوڑا یہاں پہ روڑ تو رکھتے گیر کروائے سوڑی پڑی کروائے روڑ تو چھوڑی ہو چاہیئے تو اس پرسکت میں بہت جانب باریس کی وجہ پریشانی لوگوں کو اگر صحیح ہو جائے تو توریسٹوں کو آنے میں تھوڑی آسانی رہے گی جس سے کہ سوی دھامار کو بھی ایک بار آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دوسری بار آنے میں پرولم ہوتی ہے کہ یہ رکھتا بند ہے فیمل کے ساتھ آنے میں جاتا پرولم ہوتی ہے بہت دکھت ہوئی ہے آپ کو آنے میں دکھت ہوتی ہے گاڑی پوری لہر تھی ہے تو تھوڑا ایسا ڈر سا رہتا لوگوں کو جممو سے ویجے کمار اللہ اٹھ انڈیا نیوز